اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ پیغمبر فرما رہے ہیں جب ایک آنے والے کا سوال پورا ہوا اور اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی کہ اے اہلِ بیتِ رسول اے رسول کی بیٹی آپ کے درجات بلند ہوں آپ کو مختلف قسم کی دعائیں تب پیغمبر نے کہا کہ جنابِ فاطمہ ان کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تو ان کو ایسا بلند درجہ عطا کیا ہے کہ جیسا باپ فاطمہ کو عطا کیا ویسے کائنات میں کسی کا باپ نہیں ہے جیسا شوہر فاطمہ کو دیا ویسا شوہر کسی کا نہیں جیسی اولاد فاطمہ کو دی جیسی کسی کی اولاد نہیں اور ایک کہا کہ یہ صرف فاطمہ کو حق حاصل ہے پیغمبر فرما رہے ہیں صرف فاطمہ کو یہ حق حاصل ہے کہ جب وہ قبر میں پہنچیں گی ابھی پہنچی نہیں ہے لیکن پیغمبر آئندہ کی کہ مجھے جبریل نے خبر دی کہ جب وہ قبر میں جائیں گی اور ان سے ملائکہ سوال کریں گے حکم خدا سے ملائکہ حدمت گزار ہے شہزادی کے ملائکہ یہ بھی فرما رہی ہیں کہ ہم نے ان کو سکھایا کہ کیسے چکر پروردگار کیا جائے ہم نے ان کو بتایا کہ کیسے ذکر خدا کیا جائے کیسے تذبیع و تحلیل کی جائے مگر آقا فرما رہے ہیں شہزادی کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہ جب قبر میں ملائکہ آئیں گے اور شہزادی سے پوچھیں گے کہ آپ کا رب کون ہے تو کہیں گے کہ میرا رب اللہ ہے اور جب پوچھیں گے کہ آپ کا نبی کون ہے تو آقا فرما رہے ہیں کہ صرف فاطمہ ہیں جنہیں یہ کہنے کا حق ہے کہ وہ کہیں گی میرے نبی میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا امام کون ہے تو شہزادی جواب دیں گی رسول کے فقر ہیں شہزادی جواب دیں گی میں نے آیت اللہ دس غیب کے حوالے سے اس روایت کو دیکھا کہ وہ بیان فرما رہے ہیں کہ شہزادی کہیں گی کہ میرا امام میرا ولی میرا شوہر ہے جو اس وقت میرے قبر کے کنارے کھڑا ہوا ہے قبر کے کنارے موجود ہیں یہ عظمت یہ عظمت کیا عظمت ہے میں نے جنت کا منظر بیان کیا پھر بیان کیا جا رہا ہے جنت کے منظر بیبی کے نور فاطمہ کو سمجھو کہ ملائکہ اور ساکنان جنت یہ محسوس کریں گے کہ جنت میں سورج کی طرح کی روشنی پھیل گئی ہے ایک نور ہے جو ہر طرف پھیلہ ہوا ہے تو سوال کریں گے کہ اے مالک تو نے تو ہمیں بتایا تھا کہ جنت میں نہ کوئی سورج ہوگا نہ سورج کی ضرورت ہوگی پھر یہ کیسا نور ہے جو ہر طرف پھیلہ ہوا ہے جبکہ ہم کسی سورج کو بھی نہیں دیکھ رہے کہا یہ سورج کا نور نہیں ہے بلکہ علی و فاطمہ محوے گفتگو ہیں کسی بات پر وہ دونوں مسکرائیں ہیں یہ ان کی مسکراہت کا نور ہے جس سے یہ جنت روشن ہو گئی انبیاء کے حوالے سے آپ دیکھتے چلے جائیں انبیاء کے حوالے سے خود شہزادی نے فرمایا جسے میں ابھی ارز کروں گا آپ کی خدمت میں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں شہزادی فرما رہی ہم انبیاء کے وارث ہیں انبیاء دیکھتے چلے جائیں روایات بلکل واضح ہوتی چلی جائیں گی جناب آدم سے ترک اولہ ہوا توبہ قبول نہیں ہوئی اس وقت تک جناب فاطمہ کا جب تک حوالہ نہ دے دیا وسیلہ نہ دے دیا جب تک پنجتن کے وسیلے سے دعا نہ کی جناب نوح کی کشتی وہ تختی ملی اور بتایا جا رہا ہے وہ رشیہ میں موجود ہے اسے باقاعدہ کتابوں کے اندر اس کی تصویر بھی آئی کہ جو دوسری جنگ عزین کے موقع پر کسی کو ملی تھی اور اس کے بعد جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا جناب نوح کے سفینے کا یہ ایک لوہ ہے جو اب تک محفوظ ہے اور جب ماہرین نے اس کو مطالعہ کیا اور دیکھا تو پتا چلا اس کے اوپر پانچ نام ہیں جو عبرانی زبان میں ہیں محمد علی فاطمہ حسن حسین سلوات پڑھے محمد وآلہ تو جو انبیاء کے لیے وسیلہ نجات رہی جو شہزادی وسیلہ نجات ہے ہم مومنین کے لیے ہم گناہگاروں کے لیے جس کی شفاعت سہارہ ہے اس شہزادی کی حیات تیبہ اس کا ایک ایک لمحہ میں نے ارز کیا کہ آپ دیکھتے چلے جائیں کہ ایسی باعظمت بی بھی اور ایسی سادہ زندگی کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اتنے اختیارات رکھنے کے بعد کوئی اتنی سادگی سے زندگی بھی گزار سکتا ہے مگر آپ کی نظر میں یہ سادگی رہے تو اس سادگی کو دیکھ کر بس یہیں تک نظر کو روک نہ لیجے گا نگاہ ٹھہر نہ جائے اسی لیے آپ کی خدمت میں یہ روایات بیان کی جاتی ہیں اور یہ بتائی گئیں کہ ان کے موجزاتی رخ کو بھول نہ جائیے گا یہ یاد رہے کہ وہ کون شخصیات ہیں وہ کون ہستی ہیں اس لیے کہ جتنا باعظمت کوئی کردار ہو پھر اس کے اوپر پڑنے والی مسئیبتوں کا اسی انداز سے اسی کے مطابق اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کتنا باعظمت بی بھی تھی اور کیسی مسئیبتیں تھیں جو اس بی بھی کے اوپر پڑیں کیسی مسئیبتیں تھیں کس انداز سے کیسا گھر ہے وہ گھر جہاں فرشتوں کی عام و درفت ہے وہ گھر جہاں پردے پڑے ہوئے ہیں چاٹ کے پردے مگر اگر ذرا سا غور کریں تو پاکیزہ فضاء ہے نورانی ماحول ہے قرآن کی آیتوں کا نزول ہے فرشتوں کی عام و درفت ہے چکی پر میکائیل موجود ہے جھولہ جھولانے کے لیے جبرائیل موجود ہے مگر کب کہ جب یقین صبر استقامت عیسار توقل کے تکیے یقین کی چادریں شکر خدا ہر وقت زبان پر اور کوئی ایسا موقع نہیں کہ کبھی راہ خدا میں کسی نے کوئی سوال کیا ہو اور اس در سے اسے عطا نہ ہوا ہو ایسی عطا کرنے والی بی بی اسی لیے تو بتایا بار بار بتایا گیا اللہ چاہتا ہے کہ بندوں کو معلوم ہو جائے کہ اس بی بی کی عظمت کیا ہے لہٰذا کبھی نبی کے ذریعے سے میدان محشر کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کبھی پیغمبر کے ذریعے سے لولاگ جس کو میں نے بیان کیا کہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے خلق نہ کیا ہوتا اس کائنات کو اگر نبی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا اور نبی کا مشن ادھورہ رہ جاتا اگر نصرت کرنے کے لئے علی نہ ہوتے اور علی کی تبلیغ نامکمل رہ جاتی اگر نصرت کرنے کے لئے حضرت فاطمہ زہرہ نہ ہوتا اسی لیے مولا نے جو جب جا آکے پیغمبر نے سوال کیا جو جملہ مولا نے استعمال کیا ہے جو الفاظ مولا نے استعمال کیا ہیں یاد رکھئے صاحبِ نحج البلاغہ کے الفاظ کلام الامام امام الکلام امام کا کلام ہو امام کے انتخاب کیے ہوئے الفاظوں امام سے پوچھ رہے ہیں کہ کیفہ کیفہ وجدتا فاطمہ اے علی کیسا پایا تم نے فاطمہ کو عرص کیا تھا پہلی تقریر میں تو جواب میں کیا کہا نعمالعون علی اطاعت اللہ اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار دیکھیں مولا یہ بھی فرما سکتے تھے کہ بہترین عبادت گزار پایا اللہ کا بہترین بندہ پایا لیکن بہترین عبادت گزار ہونا اور ہے عبادت میں مددگار ہونا اور ہے پھڑا فرق ہے دونوں میں اور لفظ کونسا مولا نے استعمال کیا لفظ کونسا نعمالعون اللہ اپنے حبیب کو خیبر میں پیغام دے رہا ہے ناد علی مظہر الاجائب تجید ہو آن اللک فی النوائب جو لفظ وہاں استعمال ہوا کہے پیغمبر آواز دیجئے پکاریے بلائیے علی کو جو لفظ وہاں استعمال ہو رہا ہے وہی لفظ مولا یہاں استعمال کر رہے ہیں گویا یہ پیغام ہے کہ جیسے میں رسول کا مددگار ہوں ویسے ہی فاطمہ میری مددگار ہے